محرمِ سرِ نبوہ سہمیرہ بھیق ہے مصدرِ فقر و علایہ سہمیرہ بھیق ہے حادیِ رسد و ہدایت سہمیرہ بھیق ہے ممبئِ فیض و سخاوت سہمیرہ بھیق ہے واقفِ علمِ سریعت سہمیرہ بھیق ہے سہمیرہ بھیق ہے السلام علیکم دوستو میں احمد علیہ مجدیز آج کو ران سے جو حضرت میرہ بھیق قحمت اللہ علیہ کا درگاہ ہے جہاں ہم آج حادری دینے جا رہے ہیں خجرد سہمیرہ بھیق رحمت اللہ علیہ سلسلہ ایک چیزتیا شادریہ کے ایک اجیم سفی بجرگ ہے جن سے شادریہ سلسلہ کی قریصہ کے بوجود میں آئی سوفی سائر کی حیثیت سے بھی آپ کی پہچان ہے آپ کا اصلنا حضرت سید محمد سعید ہے لیکن سید میرہ بھیق کے نام سے سہرت ہے آپ کے والد کا نام حجرد محمد یوسف ترمیزی رحمت اللہ علیہ ہے آپ نو رجب دس سو چیالیس حجری یعنی سن سلسلہ سو انتیس حجری میں موجہ شیوانہ نکت کا نال میں پیدا ہوئے آپ کی تبلیغ و اشاہت کا مرتب دائرہ یعنی خان کا تھسکہ شریف تھا جو تھانے سے قروشکر ہریانہ میں پڑھتا ہے آپ کا ویسال پاچ رنگانو مبارک 1131 حجری یعنی سن سترسو چودہ اسوی میں چوراسیت سال کی عمر میں ہوئی اور سوبہ پنجاب کے پٹیالہ جیلہ کے پہوڑام شریف میں مدفون ہوئے آپ کے پیرو مصید کا نام حضرت سید عبد المعالی امبیٹی رحمت اللہ علیہ ہے زنگ کا آستانہ موجہ امبیٹا پی سہاران پور یوپی میں مر جائے کھلائے کھے موسیقی 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 حضرت سید میرہ بھیق رحمت اللہ علیہ کا تعلیم ترمیدی سادات سے ہے آپ کے آبا و ازداد میں حضرت سید جید صلی اللہ علیہ تقریباً تجارہ سو چونسٹ اسمی یعنی پانسو ساٹھ ہجری میں اوجیرکستان کے سہر تیرمج سے حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں حکم پا کر ہندوستان تصریف لائے اس وقت ہندوستان کا حکمران قطبودین ایبک تھا سید جید رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں آ کر کننال کے علاقہ میں سفونت اکٹیارسی اور اشاہت دین میں مصبول ہوئے جنہیں حالت نماز میں قدیم بسندوں نے سہیت پر ڈالا اور سیوانہ کی سرزمین میں سفوردھے خاک کیے گئے حضرت سید جید سلا رحمت اللہ علیہ کے اولاد میں ایداری پست میں حضرت سید محمد یوسف ترمیزی سیوانی اور انہی کے بھرزند حضرت سید میرہ بھی ہوئے حضرت سید میرہ بھی جن سات سال کے ہوئے تو والد کا انتخال ہو گیا تب آپ کی والدہ آپ کو لے پر سیوانہ سے کوہرام منتقل ہو گئی اور یہیں ایک تغیری مجدت این حاصل قنموں میں مصبول رہے جب آپ کو مالکت کی طرف رضبط ہوئے کوہرام سے 15 کوش کے خاصلہ پر موجہ ملوی کے ایک دنویس بینواز سہ کاسی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے جہاں کچھ عرصے تک خدمت میں رہ کر ہو حانی تعلیمات حاتل کی اور مجید آسودگی کے لیے بمکام امبہتا جا کر حجت سا عبن موالی رحمت اللہ کی خدمت میں حاجر ہو کر بیٹھ کی انہوں نے آپ کو پہلے خدا کی حبادت میں مسغول رہنے کی ہدایت فرمائیں آپ ان سے رخصت ہو پر کوہرام آئے اور جہود و عبادت میں مسغول ہو گئے ایک ارسہ دراز تک یاد الہی میں مسغول رہنے کے بعد حجت سا عبو موالی بجاتے خود امبہتا کو کوہرام آکر آپ کو کھنکا خلافت عطا فرمیا موسیقی 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 پانی پت میں حضر سید میرہ بھیک کو اپنے بھی سال کا این ہوا آپ نے اسی وقت کہہ کیا کہ اپنے دور گھراج کے میری دین ہوا وابشتگان سے آخری ملقات کر لیے آپ ہمرا اپنے قاتلوں کے ساتھ پانی پت سے کرمان گھنے سے صحابات کنبالا اور شرحی کا شفر پہ کر ہی رہت ہوتی تیزوران سفر کچھبہ سوٹا میں آپ کی طبیت علیل ہو گئی اور یہی رنگان کے نمیہوں میں سفر آخرت ارتیار کی مصال کے بعد آپ کی میت کے دعویدار تیری فرید ہو گئی آپ کے رشتہ دار آپ کو آبائی وطن سیوانہ میں متفون کرنا چاہتے تھے جتی تھسکا والے آپ کو خنکہ میں دفن کرنے کے خواہش منت تھے لیکن کوہڑام والے سبکت لے گئے اور کچھبہ کوہڑام میں ہی آپ کی حجرے میں سپوردے خاک کیا گیا موسیقی تھسکا والے مایوس ہوکر آپ کی طبقات کو تھسکا لے جات پر خنکہ میں دفن کیے آپ کے خلفہ میں حضرت شاہ عنایت بحلیل پوری رحمت اللہ علیہ کا ساتھ مقام ہے جن کے مسہور خلیفہ حضرت شاہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ ہیں موسیقی 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 موسیقی